کل اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے کنٹیمٹ کا اور کنٹیمٹ میں عمران خان کا وہ بیان ہے کہ وہ جج سہبہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے کیسے دیکھنا چاہیے اسلامباد ہائی کورٹ کو اس کیس میں دیکھ یہ بات یہ ہے کہ جودیشل سسٹم سارا اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک جج جو فیصلہ کرتا ہے آپ اس کی ججمنٹ کو کٹیسائز کر سکتے ہیں جتنا مرضی چاہے کانونی طور پر سیکشل آنگل سے کسی آنگل سے لیکن آپ کسی جج کو انڈیویجولی کچھ نہیں کہہ سکتے نہ اس کو کنٹیم کر سکتے ہیں نہ اس کو ٹھیکن کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ وہ ایسی حققت کریں گے تو وہ کنٹیمٹیف کورٹ کے زبرے میں آتا ہے تو اس لحاظ سے تو جو سٹیپنٹ دی گئی تھی کل کی تقریب میں مران خان صاحب کی طرح سے وہ میری نظر میں تو یقین کنٹیمٹیف کورٹ کے زبرے میں آتی ہے چونکہ وہ نام لے کر کسی کہنا کہ ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے اگر ویسے کہتے ہیں جنری کے سارے جج ایسے ہم ان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ٹھیک ہے وہ تو لوگ کرتے رہتے ہیں صرف بینگ ریفورنہ جج اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹیمٹ ہے تو کل تو پھر بہت بھاری تلوار ہے عمران کے ساتھ کے اوپر عمران خان کیا کرنا چاہیے جی اسی واسطے میں تو ایم ویری ہیپی کہ انہوں نے ایک جج کے سامنے نہیں بلکہ فل بینچ کورٹ کی بیٹھے گی اس کو دیکھیں گے چونکہ اگر ایک ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے خلاف ہے لیکن اب ساری بینچ بیٹھے گی اس کو دیکھیں گی اور جو اب ان کے پاس کیا آپشن ہے کنٹیمٹ کورٹ جب بھی ہوتی ہے تو جب جو آدمی اکیوزد ہوتا ہے وہ جب وہ سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اسے پوشا جاتا ہے کہ آپ اپنے ایمیٹ کرتے ہیں اس کو کہ آپ نے کنٹیمٹ کیے کہ نہیں کرتے ہیں اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں ایمیٹ کرتا ہوں اور میں مافی مانگتا ہوں مجھے مافت کا دیا جائے تو عام طور سے کوئت اس کو مافت کر دیتی ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کوئی باؤنڈنگ نہیں ہے لیکن جب کوئی کنٹیمٹ کورٹ کسی جج کے سامنے آپ کھڑے ہیں آپ نے کوئی غلط بات کیا جی تو آپ بعد میں مافی مانگے وہ جد ماف کر دے گا لیکن یہاں پر تو ایک جدشل سسٹم کے خلاف انہوں نے تقریباً بات کیا ہے ایسی کی تھی جد کے خلاف جس سے کہ کوئی وہاں موجود نہیں ہے اس سے خلاف بات کر دی تو اب اس میں تو میرے خانون کے معافی کا امکانات تو نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں معافی کے امکانات بھی نہیں ہیں تو پھر تو بہت پریشانی کی بات ہے عمران کے لیے جی جی بالکل معافی کے امکانات نہیں ہے اب اس کا ٹرائل ہوگا اور اس نے پرسیکیوٹر جو ہے اس کو ٹرائل میں آئے گا ایوڈنس پیش کرے گا ان کی تقریر کے سکرپ پیش کرے گا کوٹ کے سامنے اور کوٹ اس کو اگزامن کریں گی کہ اس میں کہاں تک کی صداقت ہے کہ کنٹمٹیو کوٹ ہوئی ہے اگر کوٹ اس لتیجے پہنچ دی ہے کہ یقیناً اس پر کنٹمٹیو کوٹ ہوئی ہے تو پھر ان کو چھے مہینے کی سمپل امپریزنمنٹ تو لازمی چھے ماہ کی امپریزنمنٹ کے ساتھ پانچ سال کی ڈسکوالفکیشن ہو جاتی ہے سر یہ بہت سنگین معاملہ ہے